بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاوڈی ملاکن چینل میں خوش شامدید سعود ریال ایکچینج ریٹ کے بارے میں تازہ معلومات کے ساتھ حاضر ہوں آج 21 اکتوبر 2019 اور منگل کا دن ہے آج کے حوالے سے سعود ریال کا تازہ ریٹ کیا چل رہے کونسا بینک سب سے زیادہ اور اچھا ریٹ دے رہا ہے آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز ملتی رہی تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں اچھا دوستو تو شروعات آج ہم انجاز بینک سے کریں گے کہ انجاز بینک کا ریٹ پاکستان کے لیے اکتالیس روپے دو پیسی جبکہ انڈیا کے لیے اٹھار روپے چوون پیسی اور بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹکا ایکیس پیسی اور نیپال کے لیے اونٹس روپے چھ آلیس پیسی تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پوری بینک کے بارے میں تو پوری بینک کا ریٹ پاکستان کے لیے اکتالیس روپے آٹھ پیسی جبکہ انڈیا کے لیے اٹھار روپے تری اتر پیسی اور بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹکا چونتیس پیسی اور نیپال کے لیے اونٹس روپے آسٹی پیسی تو دوستو اس کے علاوہ باری آتی ہے ان بی ٹیلی منی کا تو ان بی ٹیلی منی کا ریٹ پاکستان کیلئے اکتالیس روپے چھے پیسے جبکہ انڈیا کیلئے اٹھار روپے اٹھاون پیسے اور بنگلہ دیش کیلئے باویس ٹکہ چھبیس پیسے اور نیپال کیلئے تیس روپے چھتیس پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ان سی بی کوک پی کے بارے میں تو ان سی بی کوک پیک کاریٹ پاکستان کیلئے چالیس روپے پینتالیس پیسے انڈیا کیلئے اٹھارہ روپے سنتیس پیسے اور بنگلہ دیش کیلئے اکیس ٹکہ اٹھانوے پیسے اور نیپال کیلئے انہتیس روپے تیس پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے الراجی بینک کے بارے میں تو الراجی بینک کاریٹ پاکستان کیلئے اکتالیس روپے چار پیسے جبکہ انڈیا کے لیے اٹھار روپے پچپن پیسے اور بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا اکیس پیسے اور نیپال کے لیے انہتیس روپے پچیس پیسے تو دوستو اس کے علاوہ باریاتی ہے ایکسپریس منی کا کیا ریٹ دے رہا ہے تو دوستو ایکسپریس منی کا ریٹ پاکستان کے لیے اکتالیس روپے تین پیسے جبکہ انڈیا کے لیے اٹھار روپے پینتیس پیسے اور بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا پندرہ پیسے اور نیپال کے لیے اٹھار روپے پچھتر پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ویسٹن یونین کے بارے میں تو ویسٹن یونین کا ریٹ پاکستان کے لیے اکتالیس روپے پانچ پیسے جبکہ انڈیا کے لیے اٹھار روپے ستاون پیسے اور بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا سینتیس پیسے اور نیپال کے لیے تیس روپے چار پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے منی گرام کے بارے میں تو منی گرام کا ریٹ پاکستان کے لیے چالیس روپے اسی پیسے جبکہ انڈیا کے لیے اٹھار روپے پچاس پیسے اور بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا بیس پیسے اور نیپال کے لیے اٹھار روپے ستاون پیسے تو دوستو اس کے علاوہ باریاتی ہے سعودی ارسال کا تو سعودی ارسال کا ریٹ پاکستان کے لیے اکتالیس روپے تین پیسے جبکہ انڈیا کے لیے اٹھار روپے پچاس پیسے اور بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا پچیس پیسے اور نیپال کیلئے 29 روپے 75 پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ریاد بینک کے بارے میں کہ اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے تو دوستو ریاد بینک کا ریٹ پاکستان کیلئے 41 روپے 3 پیسے جبکہ انڈیا کیلئے 18 روپے 35 پیسے بنگلہ دیش اور نیپال کیلئے اس کے ساتھ کوئی انتظام نہیں ہے تو دوستو یہ تیار کے حوالے سے سعودی ریال کے بالکل تازہ اور پریش ریٹس مزید نیو اپ ڈیٹس اور سعودی عرب سے ریلیٹڈ اقامہ مکتبی عمل اور جوازات سے تازہ حبروں کے حوالے سے معلوماتی ویڈیوز کے لئے اس چینل کا ویزٹ کریں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اگر آپ دوستو نے پیلی سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ بھائیں گے داؤن کا بہت بہت شکریہ اوکے والسلام